بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیبل ٹینس کس ملک کی قومی گیم ہے تو اس کا کریکٹ آنسر آپشن سی چینہ ٹیبل ٹینس چینہ کی قومی گیم ہے کوسٹن نمبر فیفٹی ٹو وین خاکسار مومنٹ واس فاؤنڈ خاکسار مومنٹ کی بنیاد کب رکھی گئی تو اس کا کریکٹ آنسر آپشن سی نائنٹین تھلٹی ون خاکسار مومنٹ کی بنیاد انیس سو اکتیس میں رکھی گئی اور اس کی بنیاد علامہ انعطاللہ مشرقی نے رکھی قوسٹن نمبر فیفٹی ٹری وین نیشنل اکاؤنٹی بیلیٹی بیرو وز فاؤنڈڈ کب نیشنل اکاؤنٹی بیرو ینی نیب کی بنیاد رکھی گئی تو اس کا کریکٹ آنسر آپشن بی نومبر سکسٹین نائنٹین aluminium سولہ نومبر انیس سو ننانوے کو نیشنل اکاؤنٹی بیرو ینی نیب کی بنیاد رکھی گئی قوسٹن نمبر فیفٹی فور نیشنل فروٹ آف پاکستان انوینٹر موسم سرمہ میں پاکستان کا قومی پھل کون سا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن A گواوا موسم سرمہ میں پاکستان کا قومی پھل گواوا یعنی امرود ہے پاکستان نے کتنے آکی ورلڈ کپ جیتے ہیں تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن C4 پاکستان نے اب تک چار آکی ورلڈ کپ جیتے ہیں وندہ ماترم کس نے لکھی تو اس کا کریکٹ آنسر آپشن B چندارہ چٹر جی چندارہ چٹر جی نے وندہ ماترم لکھی انہوں نے یہ نظم اٹھارہ سو ستر میں لکھی اور اس نظم کے پہلے دو شیر بھارت کے قومی سانگ میں شامل ہیں کس ملک کی سرات سب سے زیادہ ممالے کے ساتھ ملتی ہے تو اس کا کریکٹ آنسر آپشن D چینہ چینہ کی سرات سب سے زیادہ ممالے کے ساتھ ملتی ہے اور چینہ کی سرات سولہ ممالے کے ساتھ ملتی ہے کمر جوید باجبہ کا تعلق کس ریجمنٹ سے ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن C بلوچ ریجمنٹ کمر جوید باجبہ کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے ہے گورنر جنرل پاکستان بننے سے پہلے غلام احمد کے پاس کون سعودہ تھا تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن B فائنانس منسٹر گورنر جنرل بننے سے پہلے غلام احمد فائنانس منسٹر تھے ایڈم پیک کس ملک میں واقع ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن B سری لنکا ایڈم پیک سری لنکا میں واقع ہے دوستو جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے سری لنکا میں اترے تو سری لنکا پر جس پہاڑی پر اترے اس کا نام ایڈم پیک ہے منورہ آئی لینڈ کس شہر میں واقع ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن C منورہ آئی لینڈ کراچی میں واقع ہے کس ملک نے سب سے زیادہ فٹبال کے ورلڈ کپ جیتے ہیں تو اس کا کریکٹ آنسر آپشن D برازیل نے اب تک سب سے زیادہ فٹبال کے ورلڈ کپ جیتے ہیں اور اس کی تعداد پانچ ہے قطر کا دارالحکومت کون سا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن B دوہا قطر کا دارالحکومت کا نام دوہا ہے کون سا جرور کا تعلق بلی کی خاندان سے ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن C چیتا کوسٹن نمبر سکسٹی فائیو باولپور سٹیٹ جائنٹو پاکستان ان ریاست باولپور نے پاکستان کے ساتھ کب علاق کیا تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن D نائنٹین فورٹی سیون تین اکتوبر انیس سو سنتالیس کو باولپور نے پاکستان کے ساتھ علاق کیا کوسٹن نمبر سکسٹی سکس وین را انڈین سیکرٹ ایجنسی وز اسٹیبلیج بھارت کی خفی ایجنسی راہ کا قیام کب عمل میں آیا تو اس کا correct answer ہے option a 1968 بھارت کی خفی ایجنسی راہ کا قیام 21 ستمبر 1968 میں عمل میں آیا question number 67 which city is called the city of canals کس شہر کو نیروں کے شہر کہا جاتا ہے تو اس کا correct answer ہے option a وینس وینس کو نیروں کے شہر کہا جاتا ہے question number 68 United Nation University is located in which country United Nation University کس ملک میں واقع ہے تو اس کا correct answer ہے option d جاپان United Nation University جاپان میں واقع ہے question number 69 when world food council was established world food council کا قیام کب عمل میں آیا تو اس کا correct answer ہے option a 1974 question number 70 world tourism day is observed every year on day صحات کا عالمی دن ہر سال کس دن کو منایا جاتا ہے تو اس کا correct answer ہے option d 27 سپٹمبر صحات کا عالمی دن ہر سال 27 سپٹمبر کو منایا جاتا ہے question number 71 فیض city is located in which country شہر فیض کس ملک میں واقع ہے تو اس کا correct answer ہے option c مروکو question number 72 to UN agency related to culture and heritage اقوام متحدہ کی کونسی ایجنسی ثقافت اور ورثہ سے وابستہ ہے تو اس کا correct answer ہے option d UNESCO United Nation Educational Cultural Organization ثقافت اور ورثہ سے وابستہ ہے تو اس کا correct answer ہے اپشن اے یونیس کو question number 73 when big band was installed at British Parliament کب big band برطانوی پارلیمنٹ پر نصب گئی تو اس کا correct answer ہے اپشن اے 1859 1869 میں big band جو کہ ایک بہت بڑی گھڑی ہے برطانوی پارلیمنٹ پر نصب گئی جس کے مطابق پوری دنیا کے time adjust ہے question number 74 which US president established the children health insurance question number 74 which US president established the children health insurance کس امریکی صدر نے بچوں کی health insurance کا کیام عمل ملایا تو اس کا correct answer ہے option b براکو باما question number 75 when Turkey shifted from parliamentary from of government to presidential ترکی نے کب پارلیمانی نظام سے صدارتی نظام میں حکومت کو تبدیل کیا تو اس کا correct answer ہے اپشن اے 2028 ترکی نے 2018 میں پارلیمانی نظام سے صدارتی نظام میں حکومت کو تبدیل کیا question number 76 سفنکس is located in which country سفنکس کس ملک میں واقع ہے تو اس کا correct answer ہے option b Egypt سفنکس ایک فرینڈز مجسم ہے جو مصر میں واقع ہے فرینڈز میں آپ کو اس کی تصویر بھی دکھا دیتا ہوں تو دوستو یہ ہے سفنکس جس کا سارا انسان کا بنا ہوا ہے اور اس کا جسم شیر کا بنا ہوا ہے اور یہ مجسمہ ترکی میں واقع ہے question number 79 the third constitution of Pakistan has how many articles پاکستان کی تیسری آئین کے کل کتنے articles ہیں تو اس کا correct answer option اے 280 پاکستان کی دوسرے آئین تیسری آئین کے کل دوسرے سی articles ہیں question number 80 بادشاہی ماسک was built at lahore بادشاہی مسجد lahore میں کس نے تعمیر کی تو اس کا correct answer ہے option c اور انگزیب عالمگیر بادشاہی مسجد lahore میں اور انگزیب عالمگیر نے تعمیر کی question number 81 navy day is celebrated in Pakistan پاکستان میں navy کا دن کب منایا جاتا ہے تو اس کا correct answer ہے option c 8 september پاکستان میں 11 سال 8 september کو navy کا دن منایا جاتا ہے question number 82 minimum age for senator senator کے لئے کم از کم عمر کتنی ہونی چاہیے تو اس کا correct answer option a سنیٹر کے لئے کم از کم عمر کی حد تیس سال ہے question number 83 minimum age for prime minister is وزریعظم کے لئے کم از کم عمر کی حد کتنی ہے تو اس کا correct answer option a 25 year وزریعظم کے لئے کم از کم عمر کی حد پچیس سال ہے question number 84 number of tribal area is قبائلی علاقوں کی تعداد کل کتنی ہے تو اس کا friends correct answer ہے option b11 قبائلی علاقے کی کل تعداد question number 85 who was first Pakistani to conquer Mount Everest سب سے پہلے کس پاکستانی نے Mount Everest کو سر کیا تو اس کا correct answer option c نظیر سابر نظیر سابر پہلے پاکستانی تھے جس نے سب سے پہلے Mount Everest کو سر کیا question number 86 قبائلی علاقے کی مادری زبان کون سی تھی تو اس کا correct answer ہے friends option a گجراتی قبائلی علاقے کی مادری زبان گجراتی تھی question number 87 what was that quarter of گندارہ civilization گندارہ تحزیب کا صدر مقام کون سا شہر تھا تو اس کا correct answer ہے option b ٹیکسلا گندارہ تحزیب کا صدر مقام ٹیکسلا تھا question number 88 world largest wool producing countries دنیا میں سب سے زیادہ اون پیدا کرنے والا ملک کون سا ہے تو اس کا correct answer ہے option b اسٹریلیا دنیا میں سب سے زیادہ وہ wool یعنی اون پیدا کرنے والا ملک اسٹریلیا ہے question number 89 how many repou in 30 para of قرآن مجید کی تیسری پارے میں کل کتنی رکو ہیں تو اس کا correct answer option a 37 قرآن پا کے آخری پارے تیسری پارے میں کل 37 رکو ہیں question number 90 muslim league name was proposed by muslim league کا نام کس نے تجویز کیا تو اس کا correct answer ہے option a نواب صلیم اللہ خان نواب صلیم اللہ خان نے muslim league کا نام تجویز کیا question number 91 wall street is famous for wall street کی وجہ شورت کیا ہے تو اس کا correct answer ہے option a stock market wall street کی وجہ شورت stock market ہے question number 92 to east india company came to india in the region آپ east india company برسغیر میں کس کے عہد حکومت میں آئی تو اس کا correct answer option d بابر east india company زہر الدین بابر کے دور میں برسغیر میں آئی اور اٹھارہ سو ستونجہ کی جنگ ازادی کے بعد اس کا خاتمہ ہو گیا question number 93 zakaat can be spent on zakaat کن پر خرج کی جا سکتی ہے تو friends اس کا correct answer option b zakaat traveler slaves لیوز مساکین zakaat مسافروں یتیموں سوری غلاموں اور مساکین پر خرج کی جا سکتی ہے question number 94 province پنجاب has how many seats in national assembly صوبہ پنجاب کی قومی اسمبلی میں کل کتنے سیٹے ہیں تو اس کا correct answer option b 183 صوبہ پنجاب کی قومی اسمبلی میں 183 سیٹے ہیں question number 95 which country is the world largest producer of diamond دنیا میں سب سے زیادہ ہیرہ پیدا کرنے والا ملک کون سا ہے تو اس کا correct answer option a رشیہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیرہ پیدا کرنے والا ملک رشیہ ہے question number 96 مہان ایئر لائن belong to which country مہان ایئر لائن کا تعلق کس ملک سے ہے تو اس کا correct answer option d ایران مہان ایئر لائن کا تعلق ایران سے ہے question number 97 which city is called forbidden city کس شہر کو مملوہ شہر کہا جاتا ہے تو اس کا correct answer option d لاسا لاسا جو کہ چینہ کے ایک شہر ہے اس کو مملوہ شہر کہا جاتا ہے question number 98 which country is called the land of morning calm کس ملک کو صبح پر سکون کہا جاتا ہے تو اس کا correct answer option a سہود کوریا سہود کوریا کو صبح پر سکون کہا جاتا ہے question number 99 capital of azad kishmir is azad kishmir کا دارالحکومت کون سا ہے تو اس کا correct answer option b مزفر آباد azad kishmir کا دارالحکومت مزفر آباد ہے question number 100 bristol is the sea port of which country bristol کس ملک کی بندرگاہ ہے تو اس کا correct answer option c united kingdom bristol united kingdom کی بندرگاہ ہے friends یہ تھا آج کے paper top 100 mcqs general knowledge کا دوسرا حصہ friends کسی بھی competitive exam کی تیاری کے لیے subscribe کریں عبداللہ پاک paper and mcqs channel